اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں سوچی کہ آپ کو بتاؤں کہ کتنا جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ پہ لگ سکتا ہے آپ کا سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ سیٹ اپس جہاں پہ میں گئی ہوں اور جتنا مجھے پتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں موسٹ فیمیس ایسا ایوٹی سے ایسا ایسا ایوٹی جو ہے وہ ایک ایسا سینٹر ہے جہاں پہ واقعی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے ایک روپیا بھی لگتا ہے مطبعہ گر خور آپ کا یا ریزیڈنس کا خرچہ جو آپ کا ہوگا وہ ہوگا لیکن وہاں پہ وہ لوگ کوئی ٹیسٹ بہار سے نہیں کرواتے مجھے یاد ہے جب میں گئی تھی وہاں پہ چیک اپ کے لیے انہوں نے اپنے ٹیسٹ کروائے تھے اور اپنا سارا کچھ تھا اور وہاں پہ واقعی ایک پہنے دلتا ہے مگر وہاں رشت بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ پیشنٹ لوڈ بہت زیادہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کتنا پیشنٹ لوڈ ہے اور ہاں ہر وہ بندہ جو نون افورڈ ہے وہاں چاہے تو اس کے لئے فائدہ مند ہے اور وہی والی بات کہ ڈائلیسز اس کے ہو رہے ہوں اگر ہی تو یہ ہے کہ آپ کے ڈائلیسز نہیں سٹارٹ ہوئے ہوئے اور آپ ویسے ہی ٹرانسپلانٹ کرانا چاہ رہے ہو تو مت جانا ویسٹ آف ٹائم میں وہاں جانا لیکن ہاں اگر آپ کے ڈائلیسز ہوئے ہوئے ہیں اور آپ کے افورڈابیلٹی نہیں ہے تو ایسا ایوٹی بہت اچھا ہے یہ ہے کہ ٹائم تھوڑا لگے گا آپ کے ڈائلیسز چلتے رہیں گے آپ کا ہے جب نمبر آئے گا تب آپ کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا بٹ بیسے وہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے لیکن بس اس کی یہی ایک بری بات ہے دوسرے نمبر پہ آتے ہیں پی کے ایلائی کا پی کے ایلائی کے اندر میں دو چیزیں دیکھیں ایک وہ لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے نا تو جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے وہاں پہ میں نے ان لوگوں کا دیکھا تھا کہ ان کا وہ کارڈ جو ہے نا وہ کچھ بنا رہے تھے کچھ اس طرح کا ان کا س بسٹم تھا لیکن جو ہم جیسے لوگ تھے جن کے افورڈیبیلیٹی کی اور جو کہ ٹیریکس سے پہلے والے ٹرانسپلانٹ کرانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے جو مجھے ٹوٹل بتایا تھا ٹرانسپلانٹ کا خرچہ انہوں نے جو ایوریج دی تھی وہ مجھے مرد دی تھی بیس لاک کی کہ میکسیمم آپ پر ٹوٹل لیک لگ سکتا ہے اس کے اندر ٹرانسپلانٹ کی فیس جو ٹرانسپلانٹ والے ڈے کا اپریٹ کا جو خرچہ تھا وہ ٹوٹل لیک تھا اور پری ٹرانسپلانٹ جو ٹیسٹ وغیرہ تھے اور وہ سب کچھ تھا اور کچھ میڈیسن کا تھا تو وہ کل ملا کے جو ہے نا ٹوٹل لیک کا جو ہے نا وہ مجھے منامتے لیا تھا اس کے بعد آتے ہیں تیسرے نمبر پہ پی اے ایف جہاں پہ میں نے کروانا تھا بٹ نہیں ہو سکا پی اے ایف کا خرچہ جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا انہوں نے جو ہے نا وہ بنائے انہوں نے بھی ویسے ٹوٹل لیک کیا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ کچھ انجیکشنز ہیں جو وہ باہر سے منگوا کے لگائیں گے مجھے تو وہ ٹوٹل لیک سے ٹوٹل لیک کا انہوں نے خرچہ بنایا تھا اس کے بعد آتا ہے آخری جہاں میرا اپریٹ ہوا تھا شفا اب شفا کے اندر انہوں نے ٹرانسپلانٹ والے ڈے کا جو خرچہ ہے نا وہ میرا ساڑھے اٹھارہ ناک کا مطلب اس میں میرا انہوں نے مجھے سیپریٹ روم جو دیا تھا اور میرا اس میں میلز بھی تھے اور میرا انجیکشنز سب کچھ تھے ہاں جی تو وہاں کا جو ہے وہ مطلب اس میں یہ سب کچھ تھا اور تب جو تھا لیکن ٹوٹل اگر میں اپنے خرچے لگاؤں کہ اس کے اندر میری ساری میڈیسنز اور سب کچھ اور ٹیسٹ وہ سب کچھ اگر اس میں کروں نا تو پری ٹرانسپلانٹ والے ڈے کا جو خرچہ ہے نا وہ ہمارا مطلب یہ سارا کچھ ملا کے ٹیسٹ وغیرہ اور وہ سب کچھ کر کے میرا کم از کم اٹھائیس لاکھ تک لگ گیا ہوگا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ٹرانسپلانٹ والے دن تک کا خرچہ نا ان ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیٹ اپس کا جن کا مجھے پتہ ہے اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں میں ٹرانسپلانٹ کے بعد کا جو میرے ساتھ ہوا تھا کیونکہ میں باقی ایریاز کا نہیں بتا سکتی ہوں میں شفاہ کا بتا سکتی ہوں وہاں پہ ٹرانسپلانٹ کے بعد ان کی روٹین ہوتی ہے کہ آپ کو نا ویکلی دو دفعہ وہ بلاتے ہیں ان میں ویکلی دو دفعہ ٹیسٹ ہوتے ہیں مطلب آپ کے نا ایک دن پہلے ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد پھر وہ آپ کو اگلے دن آپ نے جب جائیں کہ وہاں پہ سیمپل وہ گھڑ لینے آتے ہیں اور پھر وہ ٹیسٹ کی ریپورٹ ہوتی ہے اور آپ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں اس طرح سے ہوتا ہے وہاں پہ اس کا میرا ویکلی جو ہے وہ پچاس ہزار جو ہے نا ٹیسٹ اور میڈیسن کا ہوتا تھا ڈاکٹر کی فیز فرسٹ منت میں نہیں تھی لیکن سیکنڈ منت میں تھی تو اس کے بعد پھر سیکنڈ منت میں تھا وانس ویکلی میں نے جانا ہوتا تھا لیکن اس میں بھی وہی میرا پچاس ہزار کی ایوریج کا خرچہ تھا اس کے بعد جب تھرڈ منت آیا نا تو اس میں میرے خیال میں ہم شروع کے کچھ دن رہے تھے اور پھر ہم واپس جو ہے اپنے گھر آگئے تھے تو باقی یہ ہے کہ اب پوسٹ ٹرانسپلانٹ میرا صرف میڈیسن کا خرچہ اگر میں منتھلی بتاؤں ٹیسٹ نہیں انکلوڈ کروں لیکن اگر ٹیسٹ بھی انکلوڈ کروں تو ٹوٹل میرا جو ہے وہ منتھلی خرچہ اراؤنڈ چالیس سے پچاس ہزار ہے جن میں ٹیسٹ بھی انوالب ہوتے ہیں باقی میری میڈیسنز ہیں اور بس اس طرح سے باقی جو ایس و ایس میڈیسنز ہوتی ہیں کہ کبھی گلہ خراب ہے جیسے آج میرا تھوڑا گلہ خراب اچ کرنا سٹارٹ ہوا ہے کہ میرے بیٹے کی طبعہ خراب تھی تو اس نے مجھے ہو گیا ہے تو دیکھو اس نے خانسی بھی شروع کر دی تو وہ میڈیسنز میں نے انوالب کر رہی وہ مجھے نہیں پتا کیسے ہے خرچہ کیا ہے لیکن ہاں اتنا خرچہ آتا ہے کہ اگر آپ ٹرانسپلانٹ کے بعد کا چاہتے ہونا لیکن ہاں ایس آئیو ٹی کا میں پھر سے کہوں گی ان کی یہ اچھی بات ہے کہ وہ لوگ اپنی میڈیسن مطلب آپ کے پیشنٹ کو میڈیسنز خود دیتے رہتے ہیں پوسٹ ٹرانسپلانٹ بھی مطلب یہ جو خرچے میرے آ رہے ہیں وہ ان کے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ میں ایس آئیو ٹی کی پوسٹ ٹرانسپلانٹ ایک پیشنٹ سے ملی تھی اور وہ مجھے بتایا تھا ان کا گیارہ سال ہو گیا تھا ٹرانسپلانٹ کو وہاں سے اور وہ مجھے دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھو میں اتنی ساری میڈیسنز لے کے آئیو ہیں ایس آئیو ٹی سے انہوں نے مجھے خود دے دی ہیں پورے دو تین مہینے کی میڈیسنز مفت میں باقی جتنے بھی پرائیو لیکن بس یہ ہی ہے کہ وہ ڈالیسس کے بعد ہی کرتے ہیں اور وہ ڈیلے کافی ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس پیشنٹ لوڈ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے تو باقی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس سازمائش میں نہ ڈالے میری دعا ہے اور آپ سب لوگوں سے یہی چاہوں گی کہ آپ کوشش کے اگر اپنی ٹیسٹ جو ہیں اینوال بیسس پر کروالیا کرو اور مجھے میری گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو بلکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں